پی ایس ڈی پی کا بھی فاتحہ پڑھ لیں نواب صاحب پی ایس ڈی پی کا کیسے فاتحہ پڑھ لیں اچھا نہیں نہیں توڑا توڑا زندہ ہے کسی کسی جگہ پہ الحمدللہ ربی بچالے گورنمنٹ کو آپ کی طرف سے بولنا آپ فل تیاری کر کے آئے ہیں میری بکر ویسے آپ نماز کے لیے دس پندر منٹ کیا وقفہ دیں تاکہ پھر اس کے بعد آماد کریں اب یہ شروع ہوگی وقفہ دیں پھر یہ آتے جائیں گی اب یہ دے دیا پھر تو بہت لمبار پھر مغرب کا آزان جی نواب صاحب جو باتیں اس احوان کے سامنے رکھی ہیں ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل درست فرمایا جناب سپیکر آپ خود فیصلہ کریں کہ آدھا بلوچستان آج اس حکومت کے پولیسیز کی وجہ سے کوئی ترقیاتی عمل آدھے بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے ہم جو ہراکین یا سپیلی ہم منتقب ہو گیا ہیں ظاہرہ آخر ہم بھی کسی علاقے سے ہم اسی وطن سے اسی بلوچستان سے منتقب ہو گیا ہیں ہمارے لوگ بھی نوکریہ مانگتے ہیں ہمارے لوگ ترقیاتی عمل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ہمارے ترقیاتی عمل کو بلکل آدھے بلوچستان کے ترقیاتی عمل کو بلکل بند کر دیا گیا ہے اور جناب سپیکر آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ یعنی جس طرح دوسرے عراقی نسلی کے حلقوں میں ترقیاتی عمل جاری رکھا جائے گا اسی طرح ہمارے علاقوں میں بھی اسی رفتار سے اور اسی حجم سے ہمارے علاقوں میں بھی ترقیاتی کام جاری رکھا جائے ورنہ ہم اپنا عطاق جاری رکھیں گے اور ہم یہ آپ کو کہیں گے کہ ابھی تو ہم یہاں مائک پر بات کریں بلکہ پھر ہم وہاں ہم فلور پر بھی آئیں گے وہاں بھی ہم احتجاج کریں گے جی ایک منٹ میں تھوڑا کچھ میمان آئے ان کو ویلکم کروں پھر ملک صاحب کچھ میمان آئے ان کو ویلکم کروں